ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم بھارت کی عظیم گلوکارہ لطا منگیشکر چل بسیں وہ کرونا کے باعث آئی سی او میں زیرے علاج تھی یہ ریپورٹ دیکھئے لطا منگیشکر پہلے نمونیا کا شکار رہی پھر کرونا وارث کے باعث ممبئی کے اسپطال میں زیرے علاج تھی جہاں صبح ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی لطا جی نے پچیس ہزار سے زائد گانے گائے جس کی وجہ سے ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا انیس سو انتیس میں پیدا ہونے والی لطا منگیشکر نے کئی نسلوں کو اپنی آواز سے متاثر کیا انیس سو سنتالیس میں پہلی ہندے فلم آپ کے سوا میں اپنی آواز کا جادو جگایا پھر لطا منگیشکر نے موسیقی کی دنیا میں ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جس کے بعد انہوں نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا چلو دلدار چلو کی بات کریں یا آج پھر جینے کی تمنہ ہے یا چلتے چلتے کی بات کر لیں انہوں نے کئی نسلوں کو اپنی آواز کا گرویدہ بنایا ناظرین لطا جی کی موت پر بات کرتے ہیں پاکستانی ادھکارہ زیبا بختیار صاحبہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی فلم ہینا میں لطا منگیشکر جی نے آواز کا جادو جگایا تھا جی زیبا صاحبہ کہیے گا آج ایک عظیم گلوکارہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لطا جی دوسرے جہاں تو چلی گئی ہیں لیکن وہ یہاں پہ ہمیشہ عمر بھی رہیں گی اور حیات بھی رہیں گی اپنی کام کے شکل میں میری لطا جی سے ملاقات ہوئی تھی جب میں فلم ہینا کی شوٹنگ پہ تھی تو وہ ایک ہی ملاقات میں بہت مجھ سے ایک کہہرا انپرشن چھوڑ گئی میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نئے کام کرنے والوں خورس پہ کچھ اپنے کو ملے لیکن میں بلکل نئی تھی ہنالا کی سوٹنگ ہو رہی تھی ایک ایک ایوین تھا ایک ان کے ایلبل کی ریلیز تھی تو وہاں پہ میں موجود تھی ایوائزر تھی ریکار لیبل کی طرف سے تو مجھے ایک ملنا بہت تھی لیبل کے ایدھ میں سے کہا کہ لطا جی آپ کو گلا رہی ہیں تو بہت تیار سے ملی پر کہنے لگی کہ میں ملنا اس لیے چاری تھی کیونکہ میں بھی آپ کے سوئی کے گانے گا رہی ہوں اور میرے لیے بہت ضروری ہے کہ میں پہلے اس کو دیکھ لوں کہ میں گانے گا رہی ہوں اور ان کا انداز بولنے کا سن رو تاکہ میں وہ انداز اپنے گانے میں لکھیا کہ میں ایک ٹوٹلی ملی لڑکی لی لڑکی کی بھی گانا گا رہی ہوں لیکن مجھے ان کا کیا لازمی گانے تاکہ وہ چیز جب سکیل کے آئے تو وہ ریلیٹبل لگے اور وہ حقیقت لگے تو بس میرا یہ تھا تجربہ ان سے اور بہت دعائیں ہیں ان کے لیے اور کی ساملی کے لیے وہ ہمیشہ ہمارے لیے تو ہمیشہ زندہ رہیں گی یقیناً وہ اپنے فن کو لے کر بہت حساس تھی زیبہ بختار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور ناظمین لیتا جی کی موت پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور پاکستانی گلوکار جناب شفقت امانت علی خان صاحب شفقت امانت علی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر کہیے گا آج موسیقی کا ایک عظیم باب بند ہو چکا ہے لطا منگیش کر اب ہمیں نہیں رہیں کیا کہیں گے رسپر آپ بلکل انبیلیویبل جسے نیوز کہنا چاہیے وہ ملی ہے آج میں اس وقت دبائی میں ہوں اور مجھے یہاں یہ دل خراش خبر جسے کہنا چاہیے ملی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ سنگر ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو لگتا نہیں کبھی مریں گے یا کبھی ان کو مرنا چاہیے لیکن چونکہ موت برحق ہے اور ہر کسی کو آنی ہے لیکن یہ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنے کام کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہیں گے ان کی آواز I don't think کہ اس آنے والے صدی میں بھی شاید اس کو ختم کیا جا سکے گا یا بھولا جا سکے گا مسیقی کے دنیا سے بہت افسردہ ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں جسے کہنا چاہیے کہ for all the right reasons لتا جی وہ ہیں she was an institution اپنے اندر انہوں نے جسے کہنا چاہیے کہ proper classes نہ لینے کے باوجود بہت سارے لوگوں کو صرف گا کے اور لوگ ان کے گانے یاد کر کے اور ان کو دوبارہ گا کے سنگر بن گئے بس میرا tribute ہے ان کو شفقت امانت علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تیسر آپ کے وقت کا بہت شکریہ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ایک عظیم گلوکارہ کی جنہوں نے برے صغیر میں اپنا نام پیدا کیا اور اس دنیا میں جتنے بھی گلوکار موجود ہیں جو کہ اردو بولتے اور سمجھتے ہیں وہ لطا منگیشکر جی کے فن کے محترف رہے ہمارے ساتھ موجود ہے ادکارہ بشا انساری صاحبہ میرے میں آپ کے وقت کا بہت شکریہ بشا جی کہیے گا آج ایک عظیم گلوکارہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں کیا کہیں گے اس پر بس دل افسردہ دل گرفتہ کیا کہیں جب بھی کوئی ایسے فنکار جب دنیا سے جاتے ہیں فنکار تو ہوتے ہی بڑے خاص لوگ ہیں اللہ نے ان کو خاص بنایا ہوتا ہے یہ آواز ایسی یونیک آواز تو کیا اس کی مثال دوں کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے ایک پاکیز ہی تھی ان کی گائیکی میں ان کے انداز میں ان کے گانوں میں اور زندگی کے ہر مرحلے پر ہر موقع کے لئے انہوں نے ہمارے لئے گایا ہے اپنی اپنی زندگی کے جب آپ فلم کے پردے پہ جاتے ہیں زندگی آپ کی فلم کی طرح ہوتی ہے تو ہر دور میں ہر ایج گروپ میں ایک ایسا گانا نتا جی کا ہم سنتے تھے جس کے ساتھ ہم اپنا وقت ریلیٹ کر سکتے ہیں مجھے یاد آتا ہے کہ بچپن میں جب ہم سکول جانے کے لئے اپنے پھر ریڈیو سیلون پہ رنگی لارے لگا ہوتا تھا پھر یہ دل تم بن لگتا نہیں ہم کیا کریں پھر ایسے بے شمار گانے جو کہ میں مطلب کیا ایک کے بعد یہ کہوں لیکن وہ ہر وقت میں پھر جب ہم بالکل تین ایج میں تھے تب کے گانے تمہیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے ایسے جیسے جگہوں سے تمہیں جانتی ہوں اور پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے ہیں پوری زندگی کا ایک سفر جانا وہ ان کی ان کی گائیکی کے ساتھ جیسے ہمیں اپنے ایک ایک الگ دنیا میں لے جاتا ہے مگر وہ ایک الگ دنیا میں خود چلی گئی اور اتنا ہی وقت تھا ان کے پاس ہمارے لئے بہت افصولگی کا دن ہے آج کیا کہوں بس ایک اور بھانی لطا منگیش کرتے لیے زندہ رہیں گی بشا انساری صاحبہ آپ نے 92 نیوز کو وقت دیا آپ کا بہت شکریہ شفقت امانت علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تیسر آپ کے وقت کا بہت شکریہ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ایک عظیم گلوکارہ کی جنہوں نے برے صغیر میں اپنا نام پیدا کیا اور اس دنیا میں جتنے بھی گلوکار موجود ہیں جو کہ اردو بولتے اور سمجھتے ہیں وہ لطا منگیش کر جی کے فن کے محترف رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ادھکارہ بشا انساری صاحبہ میرے میں آپ کے وقت کا بہت شکریہ بشا جی کہیے گا آج ایک عظیم گلوکارہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں کیا کہیں گے اس پر بس دل افسردہ دل گرفتہ کیا کہیں جب بھی کوئی ایسے فنکار جب دنیا سے جاتے ہیں فنکار تو ہوتے ہی بڑے خاص لوگ ہیں اللہ نے ان کو خاص بنایا ہوتا ہے یہ آواز ایسی یونیک آواز تو کیا اس کی مثال دوں کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے ایک پاکیز ہی تھی ان کی گائیکی میں ان کے انداز میں ان کے گانوں میں اور زندگی کے ہر مرحلے پر ہر موقع کے لئے انہوں نے ہمارے لئے گایا ہے اپنی اپنی زندگی کے جب آپ فلم کے پردے پہ جاتے ہیں زندگی آپ کی فلم کی طرح ہوتی ہے تو ہر دور میں ہر ایج گروپ میں ایک ایسا گانا نتا جی کا ہم سنتے تھے جس کے ساتھ ہم اپنا وقت ریلیٹ کر سکتے ہیں مجھے یاد آتا ہے کہ بچپن میں جب ہم سکول جانے کے لئے اتھے پھر ریڈیو سیلون پہ رنگی لارے لگا ہوتا تھا پھر یہ دل تم بن لگتا نہیں ہم کیا کریں پھر ایسے بے شمار گانے جو کہ میں مطلب کیا ایک کے بعدے کہوں لیکن وہ ہر وقت میں پھر جب ہم بالکل ٹین ایج میں تھے تب کے گانے تمہیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے ایسے جیسے لگوں سے تمہیں جانتی ہوں اور پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے ہیں پوری زندگی کا ایک سفر جانا وہ ان کی گائیکی کے ساتھ جیسے ہمیں اپنے ایک الگ دنیا میں لے جاتا ہے مگر وہ ایک الگ دنیا میں خود چلی گئی اور اتنا ہی وقت تھا ان کے پاس ہمارے لئے بہت افسردگی کا دن ہے آج کیا کہوں بس ایک اور بھاری دن وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی بشا انساری صاحبہ آپ نے 92 نیوز کو وقت دیا آپ کا بہت شکریہ